السلام علیکم جی کیسے ہیں سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں سیخ کباب چنے کے ساتھ سیخ کباب کا سالن میرے پاس بنا ہوا پڑا تھا تو اسی کو ہم رینیو کریں گے اس کے لیے بہت کم چیزیں چاہییں چنے بھی میرے پاس وائل تھے اس لیے مجھے زیادہ میند نہیں کرنی پڑی پیاز میں نے پہلے سے براؤن کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے لیے زیادہ مسائلیں تو اس میں ہیں یہی والے نمک میچ درک لسن اور ٹماٹر ہری مرچ تھوڑے سے ہم اس کو رینیو کرنے کے لیے دوبارہ سے ڈالیں گے زیرہ پاودر ہے آدھی چمچ نمک ہے آدھی چمچ سرخ مرچ ہے اور حلدی ہے اور دو چمچ سوکھا دنیا تھوڑا سا ہم مکھن لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزے کا بنے اور تین ٹیبل سپون دیں گے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آئل کیونکہ سالن میں ہے تو اس لیے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے بہت ہی کم بس کیونکہ اس میں مکھن بھی جائے گا مکھن جتنی دیر تک گرم ہوتا ہے ہم اس میں ڈالیں گے سالن جو پہلے سے بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں جائے گا سالن مکھن ڈالنے سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بڑا مزے کا آئے گا بنا کے کھائیے گا بہت مزے کا بڑا لطف آئے گا ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیں گے اپنے باقی کے مسالے اور دو سے تین چمچ دیں دیں اچھا پھینٹا ہوا اور سلیم جو ہے وہ بلکل آشتا ہوا بہت ہی لزیز خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کی مکھن کے ساتھ اب اس میں ڈالیں گے میں نے اچھے سے وائل کر کے فریز کیا رہے تھے چنے وہ اس میں جائیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس میں جائے گا تھوڑا سا پانی آپ نے اپنی مرضی کا اور شوربہ جتنا رکھنے آپ نے اپنا پانی ڈال دیں تاکہ جب یہ بوائل ہو تو مزے دار سا اس کا ٹیکسٹر بن جائے اور سب سے انڈ میں جائے گا یہ ڈراؤن پیاز اگر ہم پہلے اس کو ڈال دیں گے تو یہ جل جائے گا سب سے انڈ پہ جب آپ نے چولا بند کرنا اس سے دو منٹ پہلے آپ نے اس براؤن پیاز کو ڈال دیں ابھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈھکن اور بوائل ہنے تک اس کو پکائیں گے یہ ہم نے رکھ دیا ڈھکن آنچ ہم تھوڑی سی تیز رکھیں گے تاکہ جب دی بان جائے ٹیک ہے دو منٹ ہو گئے اب ہم اس کا ٹکن اٹھا کر دیکھیں گے دیکھیں ڈزیز سیخ کباب اور سیخ کباب تیار ہے بہت مزیدار جواب اوپر سے ہم نے بھی ڈالنا ہے پیاز براون اور سکھی میں تھی جیسے ہی آپ نے یہ ڈالنا ہے تو ساتھ ہی ہم چولا کر دیں گے باند ٹیک ہے جو فٹا فٹ ہنڈی تیار دعاوں میں یاد اکھئے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی